کلو جلا کے سرد شتر کے بھاٹ کرال گام میں گیارہ مکانوں کو آگ لگے جس میں سات مکان پوری طرح سے جل کر راکھ ہو گئے اور چار مکانوں کو تھوڑا کم نقصان ہوا ہے اس آگزنی میں لاکھوں کی نقصان ہونے کا انمان لگایا جا رہا ہے آپ کی سکچنا ملتے ہی دم کروی بھاگ کلو اور منالک کے باہن گھٹنے سطل پر پہنچ چکے ہیں موقع پر پہنچ کر جوان گرامینوں کے ساتھ آگ پر کابو پانے میں جھٹ گئے جانکاری کے انصار پریمچند گیانچند آلمچند رام سنگھ روشنلال پریمچند موتی رام دھنی رام بھگو پال آدھی کی گھر جل کر راکھ ہوئے ہیں جانکاری کے انصار سات مکان پوری طرح سے راکھ ہو چکے ہیں جبکہ انیہ مکانوں کو بچانے کا کاریت چلا ہوا ہے آگزنی کی گھٹنہ کی جانکاری ملنے کے بعد پرشاشن کی ٹیم بھی موقع پر پہنچی پورے اوپردھان جوگ رام نے بتایا کہ لوگ اپنے سامان بھی گھر سے باہر نہیں نکال پائے انہوں نے بتایا کہ ابھی تک چھانوین کی جا رہی ہے اور کن کارنوں سے کن کن لوگوں کی گھر جلے ہیں اس کی جانکاری جھوٹائی جا رہی ہے وہیں اوپایک کلو یوریس نے بتایا کہ گام میں سات مکان پوری طرح سے جل چکے ہیں اور چار گھروں کو کم نقصان ہوا ہے قریب گیارہ پریواروں کی مکان جلے ہیں آگ پر اگنی شرمن ویفاق کی کرمچاری نے آگ پر پوری طرح سے کابو پا لیا اور پیڑت پریواروں کو کھانے پینے کا زمان کمبل و دس دس ہزار کی فوری راحت پہنچائی گئی انہوں نے کہا کہ پرشاشن کی ادھکاری ایسٹیمب تصیلدار گھٹنا ستھل پر پہنچے اور پیڑتوں کی ہر سمبھم مدد کی جارہی ہے انہوں نے کہا کہ صوبہ ریڈ کرواروں کی طرف سے پربابیتوں کو اور سامگری پہنچا دی جائے گی